بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تنابدو و یا کناستائین آج آج میں آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں وہ قوم جس نے مجھے پہلی دفعہ الیکشن جتائی تھی میاں والی یہ سان کبھی میں بھول نہیں سکتا جو آپ نے مجھے عزت دی اور ہمیشہ دی انشاءاللہ میں اپنے میاں والی کی بھی پوری طرح خدمت کروں گا اور اپنی قوم کی بھی خدمت کروں گا انشاءاللہ میں سب سے پہلے اتا اللہ عیسیٰ خیلوی میں آج کمر مشانی میں کھڑے ہوکے اپنی ساری قوم کے سامنے آپ کو آج خیرادِ جسین پیش کرتا ہوں اداکار بھی بہت میں نے دیکھے میں نے اس ملک میں بڑے بڑے سٹارز دیکھے میں نے اس ملک میں ایسے ایسے گانے والے دیکھے جن کے بڑے نام تھے لیکن اداولہ خان تم میری نظر میں ہمیشہ میرے نمبر ون رہو گے کیونکہ آپ نے اس وقت مجھے سپورٹ کیا جب شو بزنس کے لوگ گبراتے تھے وہ گبراتے تھے کہ اگر عمران خان کی سپورٹ کریں گے تو پی ٹی وی ان کو نہیں دکھائے گا یا ان کے اوپر کسی قسم کی انتقامی کاروائی ہوگی کیونکہ ہمارا تو مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے چوروں کے ساتھ ہے ڈاکوں کے ساتھ ہے اور مافیا یا خریدتے ہیں لوگوں کو یا ان کے ضمیر خریدتے ہیں یا ان کو لوٹا بناتے ہیں اور یا پھر ڈراتے اور دھمکاتے ہیں تو میں آتا ہوں اللہ خان آپ کو آج اس لیے سب کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹے رہے کھڑے رہے ہر وقت میں ازاد رہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو آپ کا ترانہ تھا سارے پاکستان کے کونے کونے میں گوجا عجبیان والی کمر مشانی پہلے تو مجھے یہ بتاؤ گرمی تو نہیں لگ رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی بھی کوئی بھی آج کل کی گرمی میں دوپیر کے تین بجے اتنی تعداد میں جلسے میں نہیں کوئی رہا تھا آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں سب کو اچھا میں آج آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں دیزل میں آپ کے پاس اس لیے آ جایا ہوں میں آپ سب کو تیار کر رہا ہوں میری حقیقی آزادی کی جہاد کے لیے سب کو تیار کر رہا ہوں میاں والی جب میں آپ کو کال دوں گا تیاری کر لو مجھے لگتا ہے کہ اس لیے آم آباد صرف میاں والی بھر دے گی یہ ہماری حقیقی آزادی کی جو جہاد ہے لوجوانوں میں صرف آپ کو سمجھا دوں ایک چیز کہ سب سے پہلے اللہ ہمیں آزادی دیتا ہے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم اللہ کے سامنے اللہ کو اسے وعدہ کرتے ہیں کہ میرے مولا تیرے سوا کسی کو میں خدا نہیں مانوں گا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا اور میں جب یہ دعویٰ کرتا ہوں میں آزاد ہو جاتا ہوں ایک سجدہ جس کو تُو گراہ سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجاہت آزاد کر دیتا ہے آپ کو اور صرف وہ جو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈیزل کے پرمنٹ کی کے سامنے جھک جاتا ہے اے کمر مشاری سنیں میری بات یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی نہ کوئی قوم نہ کوئی انسان کبھی وہ بڑے کام نہیں کر سکتا کبھی اس کی پرواز اونچی نہیں ہوتی جب تک وہ آزاد نہیں ہوتا غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں غلام اکبال کے شاہین کی نہیں ہو سکتی اکبال کا شاہین تو تب ہے جب اپنی زنجیریں توڑ دیتا ہے اور زنجیریں میرے میاں والی کے لوگوں سنو زنجیریں گرتی نہیں توڑی جاتی ہے آزادی ملتی نہیں چھینی جاتی ہے اور اس وقت ہمارے اوپر امریکے کے غلاموں کو مسلط کیا ہوا ہے جو پاکستان کا پرائیم منسٹر بنایا انہوں نے اس کی صرف ایک خاصیت ہے وہ جوتے بڑے اچھے پالش کرتا ہے مجھے تو بڑا اچھا ہوا کہ شباز شریف تمہیں مراصلہ یاد آ گیا تمہیں سائفر یاد آ گیا اب تو یہ بڑا اچھا ہوا تم نے کہا انکوائری کرو گے یہ تو میں چھے مینے سے کہہ رہا ہوں انکوائری کرو ہم نے تو چیف جسٹس کو مراصلہ صرف اس لیے بجوایا کہ چیف جسٹس صاحب انکوائری کرے ملک کے اوپر سازش بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت کو گرایا گیا اور وہ مراصلے میں واضح لکھا ہوا ہے کمر مشانی مراصلہ آپ کو پتہ کیا کہتا تھا ہمارے امبیسٹر کو امریکہ میں سنو ہمارے امبیسٹر کو امریکہ میں ان کا ایک انڈر سیکٹری آف سٹیٹ جس کا نام ڈانرل لو تھا وہ ہمارے امبیسٹر کو کہتا کہ امران خان کو اگر تم نے عدم اعتماد کی تحریک میں اگر تم نے اس کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر تم نے امران خان کو ہٹا دیا تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے اب جب امران خان کو ہٹانا تھا تو کس نے آنا تھا چیری بلوسم شباز شریف نے آنا تھا تو سازش کا تو یہ حصہ تھا اس نے مل کے ان کے ساتھ اور یہاں ہینڈلرز کے ساتھ سازش کی اور وہ اکومنٹ گرائی جو سترہ سال میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ترقی کر رہی تھی جو پاکستان کی ایکنومک سروے میں جو اس حکومت نے شائع کی اس ایکنومک سروے میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ پچھلے سترہ سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی معیشت اوپر اوپر رہی تھی پانچ ہزاریاں سات اور چھ فیصد دو سالوں میں یہ سترہ سال کے بعد ہماری معیشت بھی اوپر جا رہی تھی جو یہی نون لیگ یہی اساقڈار دیوالیاں نکال کے چھوڑ کے گئے تھے ہم نے وہ اٹھا دی تھی روزگار بولڈ بینک کہتا ہے کہ سارے برے صغیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں مل رہا تھا کسان خوشتا چار فصلوں میں سب سے زیادہ پیداوار ہمارے زمانے میں آخری دو سال میں ہوئی کسانوں کو پیسہ سب سے زیادہ ہمارے دور میں ملا ہمارے دور میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں ٹیکس سب سے زیادہ ہم نے کٹھا کیا اور ہم نے قیمتیں کنٹرول کی ہوئی تھی ہمارے دور میں کمر مشانی ہمارے دور میں پٹرول اور ڈیزل ڈیٹھ سو روپے لیٹر پہ تھا بجلی سولہ روپے یونٹ پہ تھی آج وہ ڈھائی سو روپے پہ ڈیزل ہے لیٹر بجلی جب کسانوں سے پوچھیں ٹیوبیل کے اوپر بجلی ان کو کتنا بجل بل آ رہا ہے آپ لوگوں سے پوچھیں کہ جب بجلی کا بل آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کھانے پہ پیسہ خرچ کریں سکول کے بچوں کی فیز پہ پٹرول پہ ڈیزل پہ یہ عام لوگوں کے حالات ہیں آج آج یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگوں کو پاس یہ نہیں سمجھا رہی کہ جو آٹا ہمارے دور میں پچھ ایک کلو آٹا پچپن روپے کا تھا آج سو روپے سے اوپر چلا گیا چار پانچ مہینے کے اندر انہوں نے اس ملک کا دیوالیاں نکال دیا مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیئے اور یہ یہ جو لوگ یہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں انہوں نے صرف ایک کام کیا کہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں تو کمر مشانی ازادی کیا ہوتی ہے ازادی دو چیزیں ایک کہ قوم اپنے ملک کے اپنے فیصلے کرتی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے قوم ازاد ہوتی ہے اپنے فیصلے کرنے کے لیے جب ہم غلام تھے انگریزوں کے نیچے تو دو جنگیں ہوئی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ہندوستان سے لوگ گئے حکم ملا کہ یہاں سے لوگ جاؤ اور انگریزوں کی جنگوں میں لڑو لاکھوں لوگ یہاں کے ان جنگوں کے اندر مارے گئے ہمیں کسی نے نہیں پوچھا تھا غلاموں سے کہ ہم چاہتے انگریز کی جنگ میں شامل ہونا یا نہیں کیونکہ ہم غلام تھے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب امریکہ کی جنگ تھی وار آن ٹیرر تب بھی کسی نے پاکستانیوں سے نہیں پوچھا کہ کیا ہم اس میں شامل ہونا چاہتے یا نہیں کیونکہ حکمران غلام تھے ہمیں ان جنگ میں لے گئے اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی تھی جنگ ان کی امریکہ کے اندر نو گیارہ میں صرف تین ہزار سے کم لوگ مارے گئے اور ہم ان کی جنگ میں شامل ہو کے اسی ہزار پاکستانی مارا گیا کیونکہ ہم غلام تھے ہم نے اپنے ملک کے مفادات پہ لیے فیصلے نہیں کیے ہم نے اپنے جن کے جن کی ہمارے حکمران غلامی کر رہے تھے ان کے حکم کے پر فیصلے کیے چار سو ڈرونوں اٹیک ہوئے ہمارے ملک پہ چار سو ڈرونوں جن کی جنگ لڑے تھے وہ ادھر ہی بمباری کر رہے تھے ہزاروں پاکستانی بے قصور مارے گئے کیونکہ ہم غلام تھے ہم ازاد فیصلے نہیں کرتے تھے پینتیس لاکھ لوگ قبائلی علاقے سے بے گاہر ہوئے پینتیس لاکھ لوگ نقل مکانی کی قبائلی علاقے سے اربوڈ ڈالر کا ملک کو نقصان ہوا کسی نے پوچھا کہ ہمیں کون اس جنگ میں لے کے گیا تھا آج بھی ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں آج بھی وزیرستان میں اور افغانستان کے بورڈر کے ساتھ آج بھی ہر دوسرے دن ہمارا کوئی فوجی شہید ہوتا ہے اس جنگ کی وجہ سے کسی نے پوچھا کیا میری قوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں اس جنگ میں جانا چاہیے اور میاں والی آپ گواہ ہو آپ گواہ ہو کہ میں سارا وقت کہتا رہ گیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور مجھے کہتے طالبان خان میرے اوپر انہوں نے الزام لگائے کہ جناب یہ تو دہشت کردی کے ساتھ ہے تو آج جو ہم حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہیں سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں اور پاکستانی لوگوں کے مفادات کے لیے ہوں اچھا سنیں آپ دوسری چیز عبدالرہ غور سے سنیں دوسری چیز اس ملک پہ ہمیں جو حقیقی ازادی کے لیے لڑے ہیں انصاف چاہیے انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے انصاف انسانوں کو حقوق دیتا ہے انصاف کمزور اور طاقتور کو برابر رکھ دیتا ہے قانون کے سامنے ہیں اور یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ جو چور اوپر مسلط ہیں قبر مشانی میری غور سے بات سنو اگر یہ رہ گئے ہمارے اوپر یہ ملک کا اور آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے اربو روپیہ کے کرپشن کے کیسز ماف کروائے ہیں پہلے مشرف نے ان کو انا رو دیا ان دونوں کرپٹ خاندانوں کے کیسز ختم کیے انہوں نے دس سال حکومت کر کے چار گناہ اس ملک کا کرزہ بڑھایا ڈاکے مارے اور مجھے بار بار بلیک میل کرنے کی کوشش کی انا رو دے دو اب ان کو پھر انا رو مل گیا اسیمبلیوں میں آئے قانون بدلا نیاب کے اوپر اپنا آدمی بٹھایا ایف آئی اے پہ اپنا آدمی بٹھایا اور کیسز ماف کروائے لیے میں نے دیکھا کہ مریم نے بڑی دکھ پہید پریس کانفرنس کی تکلیف تھے پریس کانفرنس کے جناب عمران خان نے میرے پہ کتنا ظلم کر دیا اور مریم خطاہ کا واسطہ ہے سچ بولنسی کو جھونٹ بولنے کی پی ایش ڈی لی ہوئی ہے تمہارے اوپر کیس عمران خان نے نہیں کیا تھا بی بی اب پکڑی گئی تھی انٹرنیشنل کنشاف ہوا تھا پینڈما پیپرز کا انٹرنیشنل کنشاف ہوا بڑے وزیریعظم پکڑے گئے وزیر پکڑے گئے دنیا میں اس میں ایک اس کا بھی نام آ گیا کہ لنڈن کے مہنگے ترین علاقے کے اندر اربو روپے کے چار بڑے بڑے محلات مریم کے نام پہ تھے جھوٹ بولتی رہی کہ میرے نہیں تھے پینڈما میں انکشاف ہو گیا صرف حسین کت سنو نہیں اچھا جھوٹ بولتی رہی کہ میرے کوئی فلیٹ نہیں ہے میری لنڈن تو چھوڑے پاکستان میں بھی نہیں ہے تو جب انکشاف ہوا جب انکشاف ہوا تو بھائی کیا کہہ رہا ہے چار مینی فلیٹس سنو ذرا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک نیونکوٹر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہیں ان کو ون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیدہ اور مریم یہ میں نے نہیں کہا یہ تمہارا بھائی کہہ رہا ہے کہ تمہارے چار بڑے بڑے فلیٹ ہیں پکڑی ادھر گئی سزا ہمارے زمانے پہ نہیں ہوئی ان کی حکومت کے دور میں شروع ہوئی تفتیش اور سزا ہوئی تو بڑی رونا دھونا جی عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا خدا کا واسطہ ہے سچ بولو اور پھر اچھا پھر کہتی کہ کیونکہ عدالت سے میں چھٹ گئی ہوں تو اس لیے میں بے قصور ہوں مریم پہلے مجھے یہ بتاؤ ساری نور لیگ مجھے یہ بتائے کہ دو دفعہ آپ نے نواز شریف نے عاصف زرداری کو جیل میں ڈالا تھا اس کے اوپر عرب روپے کے کرپشن یہ کیس ہے آپ بچ گئی ہے تو این ارو سے بھی مل گیا وہ بھی بچ جائے گا اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ بے قصور ہے کیونکہ وہ بچ جائے گا کیونکہ مریم آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ عدالت سے میں بچ کیس لیے میں بے قصور ہوں تو زرداری بھی بچ جائے گا این ارو کو آپ سب نے لے لیا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ کمر مشانی اس کا مطلب یہ کہ آج اگر پاکستان میں آپ طاقتوار ہو پاکستان کا انصاف کا نظام آپ کو نہیں پکڑے گا وہ صرف حریب لوگوں کو پکڑے گا وہ بچارہ جو بینس چوری کرے گا موٹر سائیکل گاڑی چوری کرے گا ان کو پکڑے گا جو اربو روپے کی ملک سے چوری کر کے پیسہ بھار لے کے جائے گا یہاں کا انظام نہیں پکڑے گا اور اس لیے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری آگے تباہی اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انشاءاللہ پرسوں ہم بڑے شان اور شوقت سے بارہ ربیوں لول بنائیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم سیلبریٹ کریں گے انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومیں جو چھوٹے چوروں کو پکڑ میں جیلوں میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں آج اگر آپ ساری دنیا میں دیکھیں جو بھی ملک غریب ہے جنر غربت ہے ان سارے قوموں کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوں دندناتے پھرتے ہیں جس طرح آج پاکستان میں پھر رہے ہیں اس لیے میرے پاکستانیوں میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی جان کی قربانی دوں گا اپنے ملک کی آزادی کے لیے بڑے ہمیں ڈلاتے ہیں جی جیلوں میں ڈال دیں گے ہر دوسرے دن جی خلانے کو جیل میں ڈال دیں گے یا امران خان کو جیلوں میں ڈال لیں ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے نہ ڈراؤ ابھی تو میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگاؤں میں انشاءاللہ اناؤنس کرنے والا ہوں جیل بھرو تحریک ہم نے تمہارے پاس جیلوں میں تو ستر ہزار لوگ آتے ہیں یہاں لاکھوں لوگ تیار ہیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے ہمیں جیلوں سے نہ ڈراؤ ایک اور انہوں نے گیم کی مریم جس سے سچ بولا ہی نہیں جاتا اس کی دوسری جو اس کی خدمت گزار اس کے ساتھ ساتھ اس کی چیلی ہے دوسری مریم اور جعوید لطیف انہوں نے کہا کہ امران خان نے توہین مذہب کیا اور انہوں نے پورا ٹی وی کے اوپر پروگرام کیا کہ امران خان نے توہین مذہب کیا اس کے پیچھے گیم کیا ہے اس کے پیچھے گیم یہ ہے اور چار وہ بند کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا وہ اس کے پیچھے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا اور اس کے بعد اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا کوئی کوئی اس کان کھول کے سن لو میں نے اپنی ساری قوم ایک ٹیپ بنا کے رکھی ہوئی ہے جس وقت مجھے کچھ ہوا وہ ٹیپ آ جائے گی ریلیس ہوگی اور وہ چار لوگوں کے نام ساری قوم کے سامنے آئی ہے جنہوں نے بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا تاکہ ہم دو میں دو آخرت میں ماننے والا ہوں اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے جب بھی وہ کہے گا ہم تیار ہیں جب بھی بلاوا دے گا لیکن وہ چار لوگوں کو میری قوم معاف نہیں کرے گی اچھا تو اب سب تیاری کر لو میں اب اب سورے میں کرنے کیا لگا ہوں یہ سمجھ رہے ہیں ان کا پلان بنا ہوا ہے جس طرح انہوں نے پچیس بے کو ہمارے اوپر ظلم کیا رانہ سناؤلہ اور شباہ شریف سن لو تم جو بھی تیاری کر رہے ہو کپتان اس سے زیادہ بہتر تیاری کر رہا ہے اچھا تو میری جو پلاننگ ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے ہو رہی ہے اس میں اسلام آباد کے اوپر مارچ تو اس کا ایک حصہ ہے باقی بھی کپتان ایسی پلاننگ کر رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی اور یہ میرا چیلنج ہے رانہ سناؤلہ تم تو خیر ہوئیے کاتل اور مجلن سباہ شریف تمہارے سے پوزنل آمی ہے ہی کوئی نہیں تم پوری تیاری کر لو تم بھی اور تمہارے ہینڈلر تیاری کر لو میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو کپتان کا پلان ہے جو کپتان پلان بنا رہا ہے جو بھی پلاننگ کر رہا ہے وہ فیل ہو جائے گی تم نہیں ہوگ سکتے آپ الیکشن کروانے پڑیں گے آپ کہتی ہے مریم کہتی جو نواز شریف بہت بڑا کوئی سیاستدان ہے میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ اس کو پاکستان آنے دو اس کا انشاءاللہ ایسا استقبال ہوگا کہ وہ ساری زندگی وہ بھی یاد رکھے گا اور ہینڈلر بھی یاد رکھے گے نون لیگ بھی یاد رکھے گی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو یہ ساری جماعتیں ایک طرف یہ سب ایک طرف ہے اور میں آپ کو آج انشاءاللہ اللہ پہ امان رکھتے ہوئے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے الیکشن کمیشن بھی اپنا رکھا ہوا ہے وہ بدیانت دار سکندر سلطان سے گھٹیا آدمی کوئی نہیں جو تمہارا پورا نوکری کر رہا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ سب تمہارے ساتھ ہے تم دھان لی بھی کر لو جس طرح تم نے پنجاب کے بیس بائی الیکشن میں کی تھی تم دھان لی بھی کر لو لیکن آپ کے سامنے وہ کپتان کھڑا ہے جو پاکستان اور ہندوستان کی کرکٹ کی تاریخ کا واحد کپتان ہے جس نے ہندوستان میں جا کے ان کے امپاروں کے باوجود ہندوستان کو پھینٹا لگا کے آیا تھا انہوں نے ایک اور گیم شروع کیا میں آج ساری قوم کے سامنے بتانا چاہتا ہوں انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہے کہ بچارے ہر طرح مار کھاتے جا رہے ہیں اب انہوں نے فیک ویڈیوز بنائی ہیں فیک آڈیوز بنائی ہیں آڈیو تو خیر جو شباز شریف کی باہر آئی ہے پرائی منسٹر ہاؤس کی یہ تو ایک ملک کے لیے تفتیش سارے ملک کے لیے ساری ملک کے لیے ایک ہمیں لمعہ فکر ہے کہ پرائی منسٹر سے جو اس کے ٹیلی فون وہ سارا لیک ہو گیا دشمنوں کے پاس سلا گیا میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے آج پوچھتا ہوں کہ جناب آپ کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے پرائی منسٹر آفیس کو سیکیور کرنا اگر پرائی منسٹر کے آفیسے ساری چیزیں لیک ہو رہی ہیں تو ذمہ داری آپ کی ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بجائے لوگوں کو ڈرائیں اور دھمکائیں اور وہ نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون جا کے لوگوں کو ڈرائیں سوشل میڈیا کو لوگوں کو اٹھا رہیں یا پلٹیکل انجینئرنگ کریں یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے کہ پرائی منسٹر کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں لیکن نور لیک نے اور کام کیا ہوا انہوں نے فیک ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس کی جو ماہر تھی جھوٹوں کی پی ایچ ڈی مریم اس نے بنائی ہوئی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیک ویڈیو ہوتی کیا یہ ایک دوا دیکھ لیں نواز شریف سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بناتے رکھتی ہے دنیا میں بھولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا میری بات سنو بھائی میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی کہاں سے آیا نواز شریف ہم دوسروں پر تحمل سے لگاتے ہو نواز شریف تم سب سے بڑے کپت آدمی ہو گھرپ اور تم جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں نواز شریف ہسپتال کا پیسہ تم نے جوے میں لگایا اور نہیں میاں نہیں امران یہ پیسہ جو ہے یہ کمپنی جو ہے یہ تمہاری نہیں ہے میری ہے تیری نہیں ہے فیصلہ آپ دے دو دے دو فیصلہ سنو فیصلہ سنو امران کے خلال ایک روپے کی کرپشن کا کوئی ثبوت ملا برڈش فرجن آئیلنڈ سے نہیں کہہ دیا ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے نواز شریف نواب دینا مرے گا ہم کرپ ہیں ہم دار ماملے میں کرپ ہیں نواز شریف کس سے کہاں کہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں بس میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ڈیپ فیک کہ نواز شریف خود ہی کہہ رہا ہے میں کرپ دوں تو اب ایسی ویڈیوز نکلاتی ہیں تو یہ نون لیگ کی خاصیت ہے میں نون لیگ کو آج بتانا چاہ رہا تھوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ڈیپ فیک ویڈیو بنانا آج کل یہ ہم آپ کہیں تو ہم سب کے اوپر آپ کے نکال دیں گے اچھا جی آخر میں میں آپ سارا کمر مشانی آپ نے میرے ساتھ اب ایک حلف لینا ہے سب نے میرے ساتھ آج حلف لینا ہے جس کی وجہ سے میں خاص آپ کے پاس آیا ہوں یہ آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم سارے وہ بات آگے درائیں گے یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ اٹھاؤنا ہاتھ اوپر کریں سارے ابدایاں ہاتھ اوپر کریں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا اور حقیقی ازادی کے لیے ہمیشہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ حقیقی معینوں میں اس ملک کو ازاد نہیں کروا لیتے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اب یہ سب سب جاؤ آپ نے اللہ کے سامنے حلف لیا ہے ہاتھ کھڑا گا کو بتھو تیار ہو انشاءاللہ پاکستان زندہ بات